اسلام علیکم گائز میرا نام ہے رحمان انوار اور میرا نام ہے مومت سریز اور آج ہم جس ویڈیو اپ رہ کرنے جا رہے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بگ اپ ڈیٹ آن تیجس ایمکے ٹو اینڈ امیکا فائٹر جیٹ اور امین کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے قائدار ضرور کیجئے گا تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پہلے بھی امیکا پہ اور تیجس پہ بھی بنا چکے آج ریڈی دونوں پہ جو امیکا فائٹر جیٹ ہے یہ تو ہم نے دیفنس ڈیٹیکٹیو کی ویڈیو بنائی تھی اور جو تیجس ہے وہ ہم نے ہندی نالش شو کی بنائی تھی تو یہ سارا لوگ کی دوبارہ سے ویڈیو آج ہی آئی ہے تو ہم نے سوچا کہ اس پر جلدی سے جلدی ریاک کریں تو ویڈیو بنائیں تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع اور بعد میں دیتے ہیں ریویو بھائی نمازکار دوستوں ڈیفنس ڈیٹیکٹیو کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوا لوگ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی خبر شیئر کرنے والا ہوں ابھی آج ہی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے بزنس ورلڈ نام کا ایک اخبار ہے اس نے HL کے چیئرمن اور MDR مادون کا ایک وسترت انٹرویو چھاپا ہے اور اس انٹرویو میں تیجس ایمکے ٹو تیجس ایمکے ون اے اور سب سے بڑی بات ایمکا کے بارے میں انہوں نے کئی سارے خلاصے کیے ہیں اور کئی بڑی باتیں کہیں ہیں تو کیا کیا انہوں نے اس انٹرویو میں کہا ہے کیا کیا ڈیٹیلز بتائی ہیں کب تک سارے جٹس کی جو ٹائم لائن ہے وہ کیا بتائی ہے تو چلیئے میں جلدی سے بینا کسی دیر کے سارے اپ ڈیٹس آپ کو دیتا ہوں تو بزنس ورلڈ نے یہ دیکھئے دسمبر پندرہ دوہزار اکیس کا آرٹیکل ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے تو CMD جو ہیں آر مادون HL کے انہوں نے کئی ساری باتیں بتائی ہیں جیسا ہے کہ اس ہیڈنگ سے آپ کو ساپ ساپ لگ رہا ہوگا کہ LCA MK2 کے اوپر جو کچھ بھی ویواج چل رہا تھا اس پر انہوں نے ضرور کوئی جواب دیا ہے اور ٹھیک 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 ٹھوس جواب دیا ہوگا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ 2027 میں LCA MK2 پروڈکشن لائن پر چلا جائے گا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ M کا جو ہے وہ 2035 میں پروڈکشن لائن پر چلا جائے گا یعنی اس سے پہلے وہ سارے اس کا ٹیسٹ ٹرائل سب کچھ کر چکے ہوں گے تو HL کے چیئرمن اور مینیجنگ ڈیریکٹر آر مادھون سے بات کی ہے بزنس ورلڈ کے منیش کمار جھانے منیش کمار جھانے انہوں سے کئی سارے سوال پوچھے ہیں اس میں انہوں نے MK1A کے بارے میں سوال پوچھا ہے اس میں انہوں نے TEDBF کے بارے میں سوال پوچھا ہے اس میں انہوں نے MK کے اوپر سوال پوچھے ہیں اور تیجس MK2, ٹینر ائرکرافٹ, SGT-40 اور ڈرون سہیت اور بھی کئی سارے چیزوں بکھی ہیں لیکن یہاں پر جو میرا مکھ کے فوکس ہے وہ آپ کو بتانا ہے تیجس MK2 کے بارے میں اور MK کے بارے میں اور TEDBF کے بارے میں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دن تینوں جہازوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے تو دیکھیں اس میں منیش کجھا نے پوچھا ہے کہ بھائی جو پہلا تیجس MK1A ہے جو ائر فورس کو ڈیلیور کرنا ہے اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے اور جو HL نے سائن کیا ہے جی ایوییشن کے ساتھ انجین کے لیے 716 ملین ڈالر کا جو F404G آئیین ٹونٹی انجین ہے جو تیجس MK1A کو پاور دیں گے تو اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے تو آر مادون صاحب نے اس میں کہا ہے کہ جو پہلا تیجس MK1A ویریانٹ ہوگا وہ کانٹریکٹ سائن ہونے کے چھتیسویں مہینے سے ڈیلیور ہونا شروع ہو جائے گا اور انہوں نے یہاں پر ٹائم لائن دی ہے کہ فروری دوہزار چوبیس میں ائر فورس کو تیجس MK1A ملنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ design activities جو ہیں وہ مارچ دوہزار بائیسانی کے اگلے سال تک یہ سب پوری ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو فرسٹ فلائٹ ہے اس کے بعد یہ ہوگا اور پھر دوہزار چوبیس تک ریڈی ہو جائے گئے یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد منیشہ نے پوچھا ہے کہ بھائی ہم فرس جو پروٹوٹائیپ ہے پروٹوٹائیپ ہم کب تک سو سکتے ہیں کہ دیکھ لیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھئے ہو جائے گا تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا ایک سال کا ٹائم لگے گا ٹیکسی ٹرائل کے لیے اور پھر کیونکہ کئی سارے تیسٹنگ ہیں سٹیفیشن ہیں اس کے بعد ہوں گے تو دوہزار چوبیس تک ساری تیسٹنگ وہ ہے کمپلیٹ ہو جائے گی اور پروڈکشن ایکٹیوٹی دوہزار چوبیس کے بعد شروع ہو جائے گی اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو ایم کا ہے ایڈوانس میڈیم کامٹ ایرکرافٹ پری ڈیزائن کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ ساری ایسسریز پر کام چل رہا ہے کیونکہ کئی سارے سٹیفائیٹ سمور مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار تیس سے دوہزار بتیس تک یہ اپنا سارا کام جو ہے وہ پورا کر لیں گے اور چونکہ یہ ڈی آڈیو کا پروجیکٹ ہے تو اس کے بعد ہی یہ ہوگا کہ وہ ابھی ٹائم نہیں دے پائیں گے کیا ٹائم ہوگا وہ ڈی آڈیو کا پروجیکٹ ہے تو وہاں سا ہینڈ آور ملے گا تب یہ ہوگا تو ان کے مطابق جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے گا اتنی جلدی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بلکل کئی ساری چیزیں اس میں بلکل نئی ہیں ان کے ہم نے انٹرنل ایفیشنٹ سٹوریجز ہیں پھر کچھ سینسرز ہیں سٹیلت فیچرز ہیں تو کئی ساری جو ہیں وہ نئی ٹیکنلوجیز ہیں اور اس میں تھوڑا سا تو ٹائم لگے گا کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے پہلی بار ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ایسی چیزیں تو اس میں ٹائم لگے گا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم مارک ون جو تیجس مارک ون ہے اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں بلکہ یہ بلکل نیا ایئرکرافٹ ہوگا اب دیکھیں بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے تو منیش کے جانے پوچھا مطلب کیا اس کے بعد یہ سیدھے چھٹی جنریشن پہ ہم شروع ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا اس میں سنگل انجن بھی ہے ڈوال انجن بھی ہے اور ان سب پر ایک ساتھ کام چلے گا اس میں 360 ڈگریز سچویشنل اوارنیز بھی ہوگی مطلب 360 ڈگری پر اس کا رڈار ہوگا جو اس میں مشینیں لگی ہوگی جو اپکرن لگے ہوگے وہ 360 ڈگری پر سچویشنل اوارنیز دیں گے پائلٹ کو تو پھر منیش کے جانے کہتے ہیں تو کیا یہ ایمکے ٹو میں بھی سٹیلت ایک فیچر ہوگا کی فیچر ہوگا تو آر ماردون نے جو جواب دیا وہ بہت زبردست ہے اور بہت دھیان سے سننے والی بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیلت کا ایک کمپوننٹ وہاں پہ رہے گا سوپر کروز وہاں پہ رہے گا سوپر کروز سپیڈ وہاں پہ رہے گی اب منیشہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ابھی کہا تھا ایک اس دن پہلے کہ جنرل جو جی کے انجن ہے F414 وہ انڈیا میں ہی بنایا جائیں گے LCA MK2 پروگرام کے لیے مطلب MK2 جٹس کے لیے اور ابھی تک جو ہے وہ TOT سیکیور نہیں کر پائیں transfer of technology جو ہوتی ہے وہ چیز سیکیور نہیں کر پائیں ہیں MU جو ہے وہ کئی سارے promises کیے گئے ہیں پارٹنرز کے ساتھ لیکن ابھی تک کچھ اس میں ہوا نہیں ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا تو آر مادون نے اس کا جواب دیا ہے کہ LCA MK2 جو ہوگا وہ medium weight fighter ہوگا MWF اور اسے GF414 engine سے اس کو power ملے گی جو کی 95 کلو نیوٹن کا thrust جو ہے وہ پیدا کرے گا ان کا کہنا ہے کہ LCA MK2 پروگرام کے لیے جو G company ہے General Electrical اس نے کہا ہے کہ بھائی 60% جو ہے phased manner for manufacturing GE for engines in India مطلب تو GE کے مطابق 60% جو engine کا 60% حصہ ہوگا وہ phase wise وہ بھارت میں ہی تیار کریں گے TOT کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ business ہے اور strategy کے intent ہے اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا ہوگا جو OIM ہے original equipment manufacturers تو وہ سب دیکھنا پڑے گا critical parts ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد منیش کے جہاں پوچھتے ہیں کی LCA تیجس Mark 2 جو ہے prototypes کیا وہ underway ہیں with DRDO ADA کے اندر اور کیا MK پر کیا ستیتی ہے MK کے ساتھ ساتھ ان پر کام چل رہا ہے تو کیا آپ ان کی بھومکاں ہیں اور ان کی capabilities جو ہیں ان پر بتائیے جو advancement اس میں 10 سال میں کی گئے ان کے بارے میں بتائیے اور کیا اس کے لیے کسی طرح کی fund کی shortage ہے اس طرح کے project کے لیے اس پر دیکھیں آر مادون کیا کہتے ہیں اس پر آر مادون کہتے ہیں کہ MK2 4.5th generation aircraft ہے اور 5th generation aircraft ہے اور یہ replace کرے گا MiG-29 میراز 2000 اور Jaguar کی fleet کو مدھو آپ دیکھئے MiG-29 retire ہو جائیں میراز 2000 اور Jaguar تو ان 3 کو replace کون کرے گا تو MK2 کرے گا یہاں پر انہوں نے clear کر دیا کہ MK2 ہی clear کرے گا ان کو ان کی جگہ پہ MK2 ہی آئے گا اور اس میں multi-role supersonic aircraft with higher maneuverity and increased agility مطب maneuver کرنی کی شمتہ اس میں بہت زیادہ ہوگی اور اس میں agility بھی اتنی ہوگی اور دیکھیں یہ بڑی important بات ہے کہ اسے offensive combat role میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور recon missions میں استعمال کیا جا سکتا ہے م MK will be a next generation game changer with high stealthy features مطلب جو MK next generation fight agent ہے اور game changer ہونے اس میں بھی 360 degree enhanced situation awareness ہوگی اور بھی upgraded version ہوگا 360 degree awareness کے آس پاس کیا چل رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ internal weapon carriage ہوگی اور جو MK2 ہے وہ 2027 28 تک production میں چلا جائے گا اور MK mid 2035 تک production اس کی شروع ہو جائے آگے لکھتے ہیں سنگل اور twin engine کے بیچ جتنی کے fleet ہوگی جتنے کی ضرورت ہے double engine fighter jets تو وہ یہ maintain کرے گا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ twin engine aircraft are more expensive to maintain and operate twin engine جو fighter jets وہ maintain turn میں بہت مہنگے ثابit ہوتے ہیں بہت ان کی خرچ 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 ہے اور انہیں operate کرنا بھی اتنا ہی خرچ ہے تو DRD وں to 114 MRFA کا بھی plan ہے تو بہت سارے platform ساتھ جو ہے جو تو اس میں کہ کہ نہیں آسی بات نہیں ہے کئی ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں پہلا ایک single engine light aircraft ہے پھر ایک twin engine ہے پھر اس کا ایک new requirement ہے twin engine اور پھر اس کے بعد ایک stealth ہے ٹھیک ہے تو وہ کہ رہے ہیں کہ stealth جو ہے وہ bulk order نہیں ہوگا بہت زیادہ یہ نہیں ہوگے bulk order جو ہوگا وہ single engine یا تو twin engine 4 plus اور 4 plus generation aircraft ٹھیک ہے کیونکہ دیکھئے 5th generation جو aircraft ہے ایم کا وہ بہت زیادہ ایک ساتھ ہم نہیں لے سکتے اس لئے بھی نہیں اس کا رکھ 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 maintenance وہ time taking ہے اور بہت مہنگا ہے تو rough use کے لیے اس کے لیے یہ mk2 ہے اور lca تیجas جو ہے mark 1a ہے تو 1 سٹینڈرڈ پوائنٹ ویو سے اور سارے gaps بھرنے ہیں جو الگ الگ کٹیگریز کے جو fighter jets ہیں ان میں gaps بھرنے ہیں تو اس لیے mark 2 ہے تو وہ نوی کے لیے بھی ڈیولپ کیا جائے گا اور اس کے بعد ایم کا آتا ہے تو یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں جو ڈیفرنس ہے سٹینڈ ٹیکنیلوجی میں اس میں پرفرمنس پیرامیٹرز میں کئی سارے چیزیں ہیں وہ بہت very costly بہت مہنگا ہے کیونکہ ساری نئی چیزیں اس میں involve ہیں تو ان دونوں پیرامیٹرز کو اپنانے کے لیے ہمیں 4 پلس پلس 2 انجن انجن ریکوائر ہے تو جو مک2 ہے ٹھیک ہے میڈیوم ویٹ فائٹ اجٹ ہے اس کے بارے ہم کہہ رہے ہیں آجہ پھر منیش کے جہاں نے انسے سوال پوچھا ہے کہ دوسرے دیشوں کو export کرنے ہے فائٹ اجٹ اس کے بارے میں اور یہ کتنا successfully ہے کتنا worldwide market ہے اور تیجز جو ہے وہ gear up کر سب سوادیشی پوجیکٹ ہیں آ رہے ہیں اور صرف LCA نہیں ہے ٹرینر بھی آ رہا ہے ہیلکوپٹر بن رہے ہیں تیجز کی possibility ہے کہ کو مارکیٹنگ ہے اس کے بارے میں بات کی انہوں نے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سارے دیش سمیلر ایئر ایئر کاریٹ کر رہے ہیں تو ان کو پروائیڈ کی جا سکتی ہیں چیزیں اور بات چیت کی جا رہے ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کچھ دیش کے ساتھ بات چیت میں ہے اور ان کے مطابق اس سال اور اگلے سال تک بہت ساری چیزیں جو بیچنے والی ہیں یا جو ایکسپورٹ کی جانی والے ان کے بارے میں کلیر ہو جائے گا ایک جو ہے ملیشیا کا نام لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں بھی ہم نے بھیجا ہے ریکوست فور کوٹیشن آریف کیوز تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ہوتا ہے اور ان پورا hope کر رہے ہیں کہ وہاں پر شورٹ لسٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ جو ایک بڑا سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر ایسے orders ملتے ہیں تو کیا ہم ان کو پورا کرنے کے لیے اتنا production کر سکتے ہیں ٹائم لائن کے حساب سے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو HL ابھی تک 15-16 ایک سنگل اسمبلی لائن پر ایک سال میں بنا پا رہا ہے تو اس کا جواب دیار جو تیجس کے ٹرائل اور ٹیسٹ ہوئے ہیں جو اوور سیز یعنی کی ودیش میں ایوییشن ایگزیبیشن میں وہ کیسے رہے ہیں کیا وہاں سے اچھے رسپونس آئے ہیں تو مازن صاحب نے کہا ہے کہ رسپونس بہت اچھے آئے ہیں اور وہ لوگ بہت ساو دانی سے ہمارے ایئرکرافٹ کو دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھی خبر آئی ہے اور ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی جو ہم سپلائی کرتے ہیں چیزوں کو تو ہمارے پاس کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے تو دیکھا آپ نے آر مادون صاحب نے اس سارے افوا آپ شان پڑ جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ 2017 سے production میں mk2 آ جائے گا it means کہ اب کوئی شکو صبح نہیں رہے گا mk2 آئے گا اور بتا چکے کیوں ہمیں mk2 کی اور category وہ چاہیے medium weight fighter jet جو ہے اس کی category میں چاہیے اور ساتھی mk کے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس timeline کو follow کیا جائے تو جلدی ہی 2035 تک ہم نہ 42 squadron کو حاصل کر لیں گے ہماری ضرورتوں کے مطابق مجھے لگ رہا ہے ایسا اور ساتھی 5th generation aircraft شامل ہو جائیں گے Air Force میں اور یہ بڑی بات ہوگی کئی دشکوں کو یہ لگ آئیڈیا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں اپگریٹ ہوں گی کیا چیزیں اس میں نئے اس کے features ہوں گے تو جیسے لیزر والی چیز ہے وہ ایڈ ہوگی تو بہت کچھ کام کرنا ہے ٹیسٹنگ کرنی ہے کیونکہ دیکھیں جب تک پوری طرح سے سو فیز سنتوش آپ نہیں ہو جاتے ہیں تب تک آپ کسی وار ماشین کو سپرد نہیں کرتے کسی بھی سینہ کو کیونکہ اگر ذرا سی ایک چوک ہوئی تو وہ پوری سینہ لیے بہت زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے تو اس لئے دیر سے صحیح لیکن درست آئی مجھے لگ رہا کہ بہت ساری شنکائیں مک اور مک کو لے کر چل رہی تھی اب آر ماد صاحب کے انٹرویو کے بعد بہت سنکھہ رہے تو اس پر بھی کام چل رہا ہے اور وہ چونکہ ڈیٹیلنگ کا کام ہے بہت جلدبازی میں میں نہیں کر سکتا جیسے ماد صاحب کہتے ہیں جلدبازی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ڈیٹیلنگ چل رہی ہے اور بہت جلدی ویڈیو آپ لوگ کے سامنے ہوگا تو جلدی حاضر ہوتا ہوں نمسکار جہ بھئی کیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھئی کافی انٹرسٹنگ تھی سر لوگ تو بھئی چھاگ وہ بہت رہے تھے کہ اب روز ویڈیو آئے گی تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے روز نیوز نیوز بھئی نیو نیوز ملیں گی کافی زیادہ کیوں کہ پوری انفرمیشن کے ساتھ بھئی ملے گی فلک پروف کے ساتھ کس نے بولا کس نے کہاں بولا نیوز کہاں سے آرہی ہے کہاں کو جا رہی ہے ریالٹی پر بات کرتے ہیں اور پوری بھئی ناب تول کر بلکل ایسے اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہ جاتی جب یہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے تو ہمیں یقین مزہ ہی آگیا بھئی کہ اب آپ کو پتا ہے کہ منیش کے جا اور انہوں نے آر مدوان ان کا نام تھا تو ان کا انٹرویو لیا یا ان سے ملاقات کی ان سے ملے ان سے پوچھا لیکن پروف کوئی نہیں ہوتا نہ کوئی لنک نیچے ہوتا بلکل ایسے کوئی پروف نہیں کوئی لنک نہیں مطلب کہ یہی نہ کہ جب ایڈیٹنگ کرنی ہے تو پھر نیچے لنک کہاں سے وہ اسمان سے ٹپکا لیں گے بھئی ہماری عوام اس پر بلیف بھی کر لیتی ہے ویڈیو دیکھی تو باس ایک کو بتا بھی یہ بات ایسے ہے تو اس نے اگلے کو بتا ایسے نہیں ایسے باس ایسے پھلاتے پھلاتے سب کو پتا چال جانا سب جھوٹ کی تار پر لگے جائیں گے بلکل ایسے اور جیسا کہ بھئی آپ کو پتا ہے تیجز سیار آج ایڈی کو مطلب کہ ابھی دبائی میں گیا تھے وہی تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا بھئی یہ تیجز آنے والے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی تیجز چل بھی رہے تو بھئی انہوں نے جنگی تیارے کی طرح اس کو تیار کیا بلکل ویسے وہ بھی جنگی تیارے ایتھا ہے اس میں چیزیں چینج کی گئی جیو پر نیوز آ چکی ہے نا اس کی تو بھئی ظاہری بات ہے یہ کچھ بڑی بلان یہ جیو پر بھئی جو آپ کو پتھا ہے کہ یوٹیوب کا سب سے بڑا چینل جو پاکستانی نیوز چینل ہے نا وہ سب سے بڑا یوٹیوبر اس کے 10 ملین سبسکرائبر ہو گیا تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل جیو کو مانا جاتا ہے نیوز کے حوالے سے وہاں بھی یہ نیوز آئی ہوئی تھی تو میں نے خیر نہیں دیکھ بھائی نے دیکھ اور امیقا کی بات کی جائے میکا پر ہم جیسا کہ ایس فور انڈرڈ ہو گیا اور اگنی فائیو انہیں خود تیار کیا تیجہ سبھی حال میں جو دبائی میں ائر ڈیفنس شو ہوا تھا وہی سے نیوز جب بھائی تو پتا چل گیا تھا بھائی تو اس سے ہٹ کر ایس فور انڈرڈ ہو تو کچھ گنز غیرہ ابھی لی ہیں انہوں نے ریشیہ سے جس بھائی ایس فائی انڈرڈ کی انہوں نے تیار کر لیا ریشن کے اور پالی ڈیمائنڈ ہی انڈیا کو انہوں نے دیا کہ آپ خریب سکتے ہیں بلکل ایسے انہوں نے نہیں رکا اور آپ کو پتا ہے کہ جیسا گنز کی ہوئی ہے تو اس میں ایک بھائی ٹو زیرو تھری بھی ہے ایک 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 بھائی وہ بھی ایوی گن ہے اور آپ کو پتا کہ آرمی کو ملیں گی ساری کی ساری بھائی کافی لے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو پتا کہ آئی تیجس ایم کے ٹو جو جلدی مل جائیں گے بھائی آرمی کو ویسے اس کے نواب تو کے ان کے مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو کیا بولتے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ یہ کوئی غلطی غلطی نہ ہو جیسے بھائی سارا لوگ بھو رہے تھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جلدی یہ بھی آ جائیں گے زہری بات ہے نا اگر کوئی چیز بناتے ہیں یا اس کو چیک کر گئی انہوں نے بھئی استعمال کرنا ہے تو غلطی نکل آتی ہیں بھئی پھر جب ہسا ہو جائے تو پھر پشتاوا پڑتا ہے بلکل ایسے ابھی حال میں کہنے کی بات ہے کہ سر مطلب کے بندے کو بہت آگے پہلے آگے یہ غلطی نہ ہو بلکل ایسے جانج پر تعل کر کچھ کام کرنا چاہیے بلکل جب غلطی ہو جائے تو پیچھے پشتانا بھی بہت بلکل ایسے اسی لئے تو ان کی فل انویسٹیگیشن کر کے بھئی دیں گے جو جو انڈین ڈیفینس سسٹم ہے وہ بھئی اب کافی مضبوط ہو رہا ہے پہلے بھی تھا بھئی اگر ڈیفینس پر کام کریں ٹکنالوجی پر کام کریں تو بھئی کچھ ملک کو فیدہ ہوگا بلکل ایسے ہی بھئی تو ابھی حالات بھی کچھ نارمل یہ ہے کہ ان کو چینہ کی طرف سے بھی کافی دکت ہے نہیں بھئی چینہ کی کوئی ٹینشن نہیں انڈیا لے رہا تھی مطلب پراپوگنڈے والی نیوزیں چڑھا بڑھا دکھا رہے کہ انڈیا ایسے ہو گیا میں انڈیا بتا رہا تھا چینہ سے یہ جیسا کہ انڈیا ہے بھئی بھئی بتایا کریں کہ یہی ہوتی ہے کہ جب ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو ویڈیو ضرور آپ دیکھتے ہیں مجھے پتہ صاحب بھئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کمنٹ کر دیا کریں کہ اس سے یہ ہے کہ جو ہم سے غلطی ہوتی اپوگینڈا ہوتا جو لگے ہوتے ہیں کہ انڈیا ابھی یود کرے تو انڈیا ان کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا بھئی پتہ کیا بات ہے کہ ابھی انڈیا ان کے سامنے یا میں یہ نہیں بولتا کہ کمزور ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ بولتا ہوں کہ جیسے انڈیا بھئی 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 جب ہو جائنا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بھئی ہر ایک چیز کا بدلہ لے گا جیسا کہ ہر ایک بھئی یہ انڈیا بولتا ہے کہ ہم اپنی ہر ایک چیز کا انڈیا سوئی چینہ سے ضرور بدلہ لیں جو انہوں نے کام آج سے پیٹ پیچھے بھئی 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 ایسے وہ جو نارا رات کو میجر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہتے تو وہ بولتے تھے کہ پہلے بھئی نارا یہ تھا کہ انڈیا چینہ زندہ بات جیسے پاکستان کا چینہ لگا ہے بس یہ نوچ لیتے ہیں تو اچانک سین نے حملہ گیا تھا تو یہاں پہ تحمد کہاں سے کہاں نکل گئے تو یہاں بھئی تیجس ایم کے ٹو اینڈ امیکا کی بات ہو رہی تھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ بات آئے بات آئے